بات کرتے ہیں پولس کی جو ہماری سرکشہ کرتی ہیں ہم بات کرتے ہیں ان ایجنسیز کی جن کے چلتے ہیں ہم سرکشت محسوس کرتے ہیں لیکن یو پی سے کوشی نگر پولس کا ایک بے رہم چہرہ سامنے آیا ہے یہاں پر پولس کی گالی نے ایک بائیک سوار کو سڑک پر ہی ٹک کر مار دی اور اس کے بعد وہاں ہی چھوڑ کر چلی گئی یہ تین تصویریں آپ کے ٹی وی سکن پر فیلالم دکھا رہے ہیں شاملی کی گھٹنا شاملی کی تصویریں شاہ جہاں پور کی تصویریں جہاں پر پولس والے سرعام پٹائی کر رہے ہیں تیسری تصویر کشی نگر کی ہے اس کشی نگر میں حد تو تب ہو گئی جب پولس کی گالی اس شخص کو ترپتہ چھوڑ کر چلی گئی تصویریں ساتھ دکھائی پڑ رہی ہیں یہ ٹک کر پولس کی گالی نے ہی ماری تھی لہاں پر امید کی جا سکتی تھی کیونکہ پولس ایسے کاموں میں تک پرتہ دکھاتی ہے دکھانے کی کوشش کرتی ہے لہٰذا انہیں رکھ کر کچھ کرنا چاہیے تھا یو پی کے اس کشی نگر میں جو پولس کا سمویدن ہی جہرہ ہے وہ سامنے آیا ہے اور کشی نگر کی ایک ہٹنا سامنے آئی ہے جس پہ کشی نگر پولس کا یہ بے رہم چہرہ سامنے آیا ہے فیلالہ ہم تین تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں شاملی شاجہ پر اور کشی نگر یہاں پر یوگی آدی تینات بار بار یہ کہتے ہیں کہ یو پی میں قانون کا راج استحابت کرنا ان کا سب سے بڑا ایجنڈہ ہے قانون کا راج استحابت کرنے کی ذمہ داری جس پولس پر ہے یہ تین تصویریں اس کی ایک بانگی ہیں جو کی بے حد شرمناک ہیں یہ تصویریں پہلی تصویر شاملی کی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک داروگا وردی کے ہنک میں ایک محیلہ کو گالی دینے لگتا ہے دوسری تصویر شاجہ پر کی ہے جہاں پولس کی سر اہم گنڈا ہی دکھی بے سڑک پر پولس والے نے لوگوں کو دوڑا دوڑا کر پیٹا اور تیسری تصویر کوشی نگر کی ہے جہاں پولس والوں نے ایک بائیک سوار کو ٹکر ماری اور اس کے بعد اسے مرتا چھوڑ کر نکل بھاگے شاید یہی تین گھٹنایں آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہو انڈیا نیوز بھی امید کرے گا کہ ایسی گھٹنا آگے نہ ہو لیکن اگر یہ تین گھٹنا یہاں پر ہیں تو پولیسنگ کتنی سرکٹ ہے اور پولیسنگ لوگوں کے لیے کتنا سمویدن شیل ہے وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے اور یوپی کا کشی نگر اور پولیس کا سمویدن انچیرہ ایک بار سامنے دکھا یہاں پر پولیس کی یہ جو گاڑی ہے جو تصویروں میں آپ کو دکھ رہی ہے اس نے بائیک سوار کو ٹکر ماری اور اس کے بعد وہیں سڑک پر تڑپتا ہوا چھوڑ کر چلی گئی پولیس کا شرمنات شیرہ دیکھ کر آس پاس جو لوگ تھے دنگ رہ گئے گا پھر تصویریں دیکھئے اور غور کیجئے کہ یہاں پر اس پولیس کی گاڑی کی ذمہ داری کیا تھی اس شخص زمین پر پڑا رہا سہیوں سے اسی راستے سے اس شخص کا دوست غزر رہا تھا جس نے اسے اسپتال میں بھرتی کروایا اور اس کے چلتے یہ وقت کی جان بچ گئی پتکش درشیو کے مطابق گاڑی میں اس سمیں پاس ہی کے کوتوالی پڑرونک کی کوتوال خود بیٹھے ہوئے تھے لیکن ڈر کی وجہ سے کوئی کچھ بوننے کو تیار نہیں پوری معاملے پر پولیس نے بھی چپی سا دیئے پولیس پر لوگوں کو ایسے ہی بھروسہ نہیں اور جب تصویریں ایسی سامنی آئیں گی تو شاید بھروسہ پوری طرح سے ختم ہو جائے گا امید کی جانی چاہیے تھی کہ پولیس کی گاڑی یہاں پر رکتی اور اس شخص کو اسپتال پہنچاتی اور آپ نے کشینگر کی تصویر دیکھئے دوسری تصویر دیکھئے یو پی کے شازانپور میں پولیس کی یہ سرعام گنڈے کی تصویریں سامنے آئیں ہیں اور اس کے بعد کاروائی کرتے ہوئے چھے پولیس کرنیوں کو نلمبت بھی کر دیا گیا ہے دوسری تصویر شازانپور میں سادی وردی میں پولیس کرنیوں نے جم کر بے قصور لوگوں پر سرعام لاتھیاں برسائیں تھی ان یوکوں کا قصور کیا تھا انہوں نے سادی وردی میں آئے پولیس کرنیوں کو نہیں پہنچانا جس کے بعد پولیس کرنیوں نے تین یوکوں کو سڑک پر لاتھیوں سے دوڑا دوڑا کر پیٹا حالکہ ویڈیو وارل ہوا اور اس کے بعد پیوکو کی شکایت کے بعد ایس پی نے چھے پولیس کرنیوں کے خلاف مقدمہ درج کر جانچ کے بھی آدیش دیئے ہیں لیکن تصویریں بتا رہی ہیں آپ سادی وردی میں ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ آپ کو آسانی سے نہ پہ جانا جا سکے اور سماج کے آوانچنی تتوک کو آپ پکڑ سکیں لیکن اگر یوکوں نے ایسا نہیں کیا تو اس کی سزا انہیں موقع پائے اور آپ نے یوپی پولیس کا جو بے رہم چہرہ دیکھا بیس سڑک پر پولیس کی گنڈے ہی دیکھئے اور آپ کو یوپی پولیس کے ایک دھاروگا کی ایسی تصویر دکھاتے ہیں جو محلاؤں کو گالی دیتے ہوئے کیمرے میں قید ہو گیا اور یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں جو کچھ شاملی سے ہیں کھاکے کی گرمہ کو تار تار کر دیا اور اس دھاروگا کے نام آدیش سے نہیں بتا جا رہا ہے جو کچھ شاملی کے احمد گرد چوکی پر تینات ہے آپ سے بیوات کی سوچنا پر ایداروگا صاحب ایک کیس کو سنجھانے کے لیے آئے لیکن انہوں نے محلاؤں کی کابھی لحاظ نہیں رکھا اور گالیاں دینے لگے آپ نے زمینی سے نہیں ماری آپ نے ماری آپ نے شاملی سے نہیں ماری اور یہ تصویر آپ نے زمینی حقیقت کی دیکھی جو کی یو پی میں دکھائی پڑھ رہی ہیں